ویلکم ٹو زیکرس کیچنز زیکرس کیچنز میں ویویزار جو آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے جارہی ہیں ویویورز کی بہت زیادہ ریکوئیس تھی مجھے بہت زیادہ لوگوں نے فرمائش کی تھی کہ آپ ہمیں اپنے سٹائل میں بریانی بنانا بتائیں تو آج میں آپ کے ساتھ بریانی بنانا بیف بریانی بنانا بتاؤں گی وہ بھی زیکرس رائس میں یہاں پہ میرے پاس بیف مجود ہے سات سو پچاس گرام بون لیس ہے اور اس کو میں نے بوائل کر لیا ٹائم کی بچت کے لیے اور ایک بڑے سائز کا یہاں پہ پیاز ہے اس کی سلائس کرٹنگ کر لی ہے چار سے پانچ میرے پاس آلو بہار ہیں خوشکو والے اور دو بڑے تیز پاتھ ہیں تیز پتہ یوز کریں گے اس کے بعد دو سو پچاس کرام دہی اتین اتر دہی میرے پاس ٹماتر ہیں اور چلی فلیکس ہیں یہاں پہ میرے پاس ٹو ٹی سپون مرچے کا مرچہ اپنے مرسی سے سکر سکتے ہیں جنچر گالک پیسٹ ہے ون ٹی بل سپون اور تین حج میچے اور یہاں پہ میرے پاس ساوت گرم سال ہے تین سے چار لونگی ہیں تین سے چار لانچی ہیں کالی مرچی ہیں زیرہ اور یہ تین ٹی بل سپون کے برابر نمک ہے دو ٹی بل سپون ہم بچاول کو وائل کرتے بڑھیں یہ جو میرے پاس ساوت گرم سال ہے اس میں مرسنگ تھا جیفل جواتری میں نے تقریبا ٹوٹر ٹی سپون کے برابر میں نے یہ جیفل جواتری ایٹ کی ہے اس کو چھوٹے چھوٹے پیس لیا اور اس کو میں نے گرینڈ کر لیا اس کا مسالہ تیار کر لیا یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے امیرے کی نظر سے اور میں نے یہ چیلی فلیکس کو اس کے ساتھ ایٹ کر دوں اگر آپ نہ بھی ایٹ کر دیں اس کو سیپرٹلی آپ ڈال سکتے ہیں اور یہ بلیاری مسالہ بنا اپنے پاس سیف بھی کر سیتے ہیں تو وہ ریسی بھی آپ کے ساتھ میں شیر کروں گی یہاں پہ کرائی میں میں نے ایک پیالی گھی تو پھر میں اس کے اندر تیز پتہ بھی ایٹ کر دوں گی اور اس کے یہی ریسی پی کو آپ فولو کرتے ہوئے یہ دو تھے تو ایک میں وائل کرتے ہو ڈال دوں گے اور ایک میں ابھی اس کے اندر ایٹ کرتے ہیں یہ بریانی اتنی مزے کی یمی بنتی ہے کہ آپ لوگ جب پر خود اس کے ریسی پی کو ٹائی نہیں کریں گے تو آپ کو میرے بات بھی یقینی آئے گا جب تک آپ خود کام نہیں کرتے اس وقت آپ کسی بات بھی یقینی کرتے ہیں اس کے اندر جیسے یہ پیاس براؤن ہوئے تھے میں نے اس کے اندر جو میرے پاس بیف موجود تھا اس کو بیف کو ایٹ کر دی ہے بیف کو ایٹ کرنے کے بعد جناب اگر آپ لوگ اسی طریقے سے بیف کو بوائل کی بغیر بنانے چاہتے ہیں اس کے اندر پیاس فائی کرنے کے بعد اپنا جو کچھا بیف ہوگا ڈال کے اور تقریبا ایک سے ڈیر جک کے پانی تو اس کو آپ بوائل کر لیے تو اس کو بوائل کر لیے لیکن میں نے ٹائم کی بشت کو دیکھتے بھی اس کو بوائل کر لیے تھا نمک اس میں ون ڈیبل سپون ایٹ کر دیا اور تین سے چار جو میرے پاس یہاں پر موجود آلو بہارے وہ بھی ایٹ کر دیا تینہ دتنیاں پر ٹماٹر وہ بھی ایٹ کر دیا اور میں اس کو بہت اچھی طریقے سے مکس کر دی جا رہی ہوں اور یہاں پر علاچیاں جو انسی تھی وہ میں اس کے ساتھ مسالے کے ساتھ نہیں پیسی اس میں الگ سے ایٹ کر رہی ہوں اور لسن اتر کا پیسٹ بھی ساتھ ہی ایٹ کر دیا اور اس کو مکس کر رہی ہوں پروپلی سپچیو انکوپریٹ کر دیا تاکہ ان کے اندر جو مسالہ اچھی طریقے سے گوشت کے اندر رچ جائے اور تقریباً آپ لوگ اس کے اندر مرچے اپنی مرزی کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کچھ لوگ بریانویوں تبقہ تیس مرچ پسند کرتے ہیں لیکن یہ نورمال ہے سٹینڈر یہ ہر بندہ اس کو ایزی ہی کھاس سکتے ہیں میری تقریباً ساری فیملی کو پسند میری بیوگرز کو بھی اور میرے جتنے ریلٹ میں سب بھی اور میری سٹوڈنٹس کو بھی پسند اس میں ٹو فیفٹی گرام دہی تو اس پر ایٹ کر دوں گی اس میں کلر ایٹ کر دوں گی اس پر ایٹ کر دوں گی جناب یہ دیکھ رہا ہے اس کو میں پانت سے ساتھ آٹ منٹ کے لئے کور کر دوں گی اور کور کرنے کے بار جب یہ پانے خوشک ہو جائے گا گئی اوپر آج جائے گا پانے خوشک ہو جائے گا آپ کا کورنا ہے بریانی کا دیکھیں جناب میں نے کور کر دیا تھا یہ گھی اوپر آج چکا ہے اوئل میں نے یوز کیا آپ کی مزی آپ اوئل میں بنانا چاہ رہے ہیں کہ گھی میں بنانا چاہ رہے ہیں اوئل میں بہت مزے کی بنتی ہیں گھی چمتا نہیں ہے اگر چاول تھنڈے بھی ہو جائے تو برو یمی اور ٹیسری رہتی ہیں آپ کی بریانی یہ دیکھ رہے ہیں آپ اور اگر یہ بون میں بھی برائیں گے تو اس کا مزہ دوبالا ہو جائے گا لیکن میں نے بونلس بیف میں بنایا ہے تو اس کا بھی مزہ اتنا ہی ہے جتا کہ بون کے ساتھ آئے گا یہاں بیک طرف میں پتیرے کے اندر پانی ڈال دی ہیں تین لٹر کے قریب آپ اپنے پین بھی بنا رہے ہیں آپ کی مرچک جس میں بھی بنا رہے ہیں اس پر تین لٹر کے قریب پانی لیا ہے اس میں میں نے تیز پتہ دالچینی بلونگیوں نمک ڈالنگیوں جب والی پوائنٹ پاہ گئے اس میں چاول اٹھ کر دوں گی زائکز کے سیلا رائس جو دو گھنٹے پہلے میں نے اس کو سو کر کر رکھا ہوا تھا اور یہ پکنے کے بعد دبل کوانٹر ٹیم ہو جاتے ہیں یہ اتنے اچھے خوشبودار اور کھلے کھلے بنتے ہیں وہ آپ کی سو سے بائے رہے ہیں آپ امیجن نہیں کر سکتے کیا زبردست قسم کے یہ پکے تیار ہوتے ہیں جب میں پکے ڈش آؤٹ کروں ہی آپ کو انداز ہو جائے کہ یہ ایک پاکی کھلے کھلے اور خوشبودار ہیں اب اس کو میں اچھی طریقے سے مکس کر رہی ہوں تاکہ جو اس کے اندر نمک ڈالا ہوا تھا چاولوں کے اندر مکس ہو جائے اور یہ دیکھیں آل موس یہ بائلنگ پوائنٹ کے بعد پانچ سات منٹ ہو گئے ہیں اور یہ تقریباً ڈن ہے اس میں ابھی صرف ایک کنی واقع یا تین کنی پک چکی ہیں چاولوں میں چار کنیا ہوتی ہیں اس میں پک چکی ہیں اور ایک رہا گئے اب میں نے جو کڑائی میں جس میں نے دم لگانا ہے اپرے چاولوں کی تہہ لگائئے اور اس کے اپر کورمیا لگائے ان کی تہے لگا دیئے تہے لگانے کے بعد اوپر میں چاول کی تہہ لگاؤں گی چاول کی تہہ لگانے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ مزیدار قسم کی شگل نظر آرہی ہے اس کی خوشبودار جب بھی مجھے پТا ہے کہ یہ مزیدار قسم خوشبودار میں پھلی ہوئے ہیں اور باقی ہے کہ اس پیس کے پر چاولوں کی میں تہہ لگاتے جا رہی ہوں چاول تک آئیے پاکھا سکتا ہے کہ ایک ایک انچ کے لیے 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 گھلے ہوتا ہے کھلے کیلے ہوتا ہے سب سے بڑی بات ہے کھلے کیلے رہتا ہے چاول ہمیشہ وہی اچھی رہتا ہے جو کھلے کیلے ہو اور یہاں پہ میں نے پدینہ ڈال دیا اور تین سے چار ہلی میں چھوٹے دائلی پدینہوں کے لیے پٹینہوں کے لیے طور کی نہیں ڈالتی کیونکہ نکالنے میں مشکل ہوتا ہے پڑیانی پکانے کے بعد میں اس کو پتینے کو نکال لوں گی کچھ لیے فرینے دوں گی اور باقی کو نکال لوں گی اب میں سارے چاوری اس کے اوپر ڈال دیں گے یا پر دہی موجود ہی دہی جو باقی والی وچیوی تھی اس کے اندر میں 3.5 ٹی سپن کے برابر فوٹ کلر اٹھ کیا یہ ایلو وہ ٹانے کے بار ہوگی اچھے طریقے سے مکس کر دیا آپ کے مزی آپ دہی پوڑی اس کی مسالے کے اندر اٹھ کرنا کتے ہیں پانی کے اندر اٹھ کر سکتے ہیں لیکن میری یہی رائی ہے کہ آپ دہی میں زیادہ اچھے طریقے سے کلر آئے گا اور میں نے یہ یہاں پر تھوڑی طریقے پر فوٹ کلر اٹھ کر دی ہے کیا خوبصورت کلر آرہا ہے اور پکنے کے بعد یہ اور پہ خوبصورت ہو جائے گا اور میں اس کو دم دے دوں گی تقریبا پندرہ سے بیس منٹ میں پہلے چار منٹ اس کو تیز آنچ پر دم دوں گی اور پھر پھر سلو آنچ پر دس منٹ سے پندرہ منٹ کے لیے دے دوں گی چاول کھلے کے لیے دیں گے اور خوشبہ بڑھیں چھی آئے گی اور پروپرلی یہ پک جائیں گے ویسے یہ سیلہ رائز ہیں ان کا خراب ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور یہ ہمارا دم ڈک چکا ہے کیا خوبصورت قسم کے چاول پک کے تیار ہوئی ہیں بیف بریانی ذائقہ رائز کے یہ بیف بریانی آپ یقین کریں آپ کو کیمری کی آنک سے نظر آ رہو گا کیا خوبصورت قلر ہی ہیں کمکہ scope چاول یہ کھلے 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 پھر ہیں یہ لئے چناپ ٹ sackآلیا ہیں چاول خوبصورت غل畫 کلر بس آپ کیمرے میں سے دیکھ رہے ہیں تو آپ کی بس نہیں چھل رہے گا آپ اٹھا کے کھا جاتے اگر میری رسمی پسند آئیے لیک سیسکرائب اور شیئر کرنا now گا بت click wanna